اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب ہوفیلی سب قیریت سے ٹھیک ٹاک ہوں گے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ اور آج آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کر رہی ہوں مزدار سے ایک پراتے کی بہت یمی اور ٹیسٹی بنتے ہیں پراتے ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ اس ریسپی کو بچوں کو بہت پسند آئیں گے بنانا شروع کرتے ہیں اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں نے یہاں آٹا لیا ہے ایک کپ آپ چاہیں تو میدہ بھی لے سکتے ہیں ایک کپ دودھ لیا ہے روم ٹیمپریچر پر لیں گے دودھ گرم نہیں ہونا چاہیے دو انڈے لیا ہے ایک عدد پیاز کو باریک چاپٹ کر لیا ہے ایک ٹیماتر لیا اور اس کے بیچ نکال لیا اور اسے بھی چاپٹ کر لیا تھا اچھا یہ ہری پیاز لی ہے تھوڑی سی اور ہری مرچے موٹی والی لی تھی انہیں باریک چاپٹ کر لیا تھا تھوڑا سا فریش ہرہ دھنیا لیا ہے سب سے پہلے ایک انڈا لیں گے ایک باول میں اس کے بعد اس میں دودھ ایٹ کر دیں گے اچھا یہاں میں آدھا کپ سے زیادہ دودھ اس میں ڈال چکی ہوں تھوڑا سا میں نے ابھی بچا لیا ہے اب اس میں یہ چاپٹ انینز ہیں انہیں ایٹ کر دیں گے پیاز بہت اچھی لگتی ہے اس میں ایک چاپٹ ماتر جو لیا تھا وہ ایٹ کر دیا اس میں اس سے اس کا کلر کتنا زبردست کومنیشن ہو رہا ہے ہرے مرچن ایٹ کر دی ہرہ دنیا ایٹ کر دیا اور یہ تھوڑی سی ہری پیاز تھی ایٹ کر دیا آپ چاہیں تو اس میں سبزیاں کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں کوئی اور سبزی آپ اس میں ایٹ کرنا چاہیں گاجر وغیرہ شمنا مرچ تو آپ وہ بھی اس میں ایٹ کر سکتے ہیں اب اس میں 1.5 ٹی سپون سالٹ ایٹ کر رہی ہوں اس کے علاوہ چلی فلیکس کٹی ہوئی لال مرچ یہ ایٹ کریں گے 1.5 ٹی سپون ایٹ کیا ہے میں نے یہ کیونکہ ہری مرچیں ایٹ کر لی تھی اور یہ دیکھیں مکھیاں کتنی زیادہ ڈسٹرپ کر رہی ہیں آج کام میں چلیں اسے مکس کر لیتے ہیں اور پھر اب اس میں آٹا ایٹ کریں گے ہم میدہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں آپ اس میں میں یہاں آٹا ہی ایٹ کر رہی ہوں یہ میں نے ایک کپ آٹا لیا ہے اور یہ جو دودھ بچایا تھا وہ بھی اب اس میں میں نے ایٹ کر دیا ہے اب اسے اچھے سے مکس کریں گے اس کا بیٹر بنا لیں گے بہت زیادہ تھک بیٹر نہیں ہونا چاہیے اچھا یہاں پہ 2 ٹی سپون میں نے آئل ایٹ کیا ہے اس میں اس کا اچھے سے بیٹر آپ بنا لیجئے تھوڑا سا پانی ایٹ کریں گے اس میں کیونکہ بیٹر جتنا پتلا ہوگا آپ کے پراتے اتنے ہی اچھے اور مزیدار کرسپی سے بنیں گے زیادہ ہمیں اس کو گاڑا نہیں رکھنا ہے چلیں گے بیٹر تیار ہو چکا ہے اب دس منٹ کے لیے اسے کور کر کے رکھ دیں گے تب تک یہ میں نے ایک ایگ لیا ہے پنچ آف سالٹ اس میں ہٹ کریں گے اور ون فور ٹی سپون کٹی ہوئے لال میچ اس میں جائے گی پھیٹ لیں گے اسے اچھے سے دس منٹ ہو چکے ہیں چلیں یہ اپنا بیٹر دیکھ لیتے ہیں ایک نان سٹک پین لیا ہے میں نے اسے گریس کر لوں گی آئل سے ہنکل کی گریسنگ کر دیں گے اس کی گھی سے بھی کر سکتے ہیں آپ میں نے یہاں آئل لیا ہے اور اب اس میں وہ بیٹر ایٹ کر دیں گے میں نے یہاں یہ کپ میجر کر کے لیا تھا ہاف کپ میں نے اس میں یہ بیٹر ایٹ کر دیا ہے بلکل فلیم آپ نے اس میں لو رکھنا ہے اس چیز کا آپ نے بہت اچھے سے خیال رکھنا ہے ہائی فلیم کے اسے نہیں پکانا ہے بلکل لو فلیم ہونا چاہیے اس کے لیے اور اس طریقے سے آپ فرائی فین کو پکڑ کے یہ پورا بیٹر اچھے سے اس میں ہلا دیجئے نیچے تاکہ یہ ایکوالی ہر طرف ہو جائے بلکل اس طریقے سے اور فلیم آپ نے بلکل لو رکھنا ہے اگین میں یہ بات کہہ رہی ہوں کہ آپ نے فلیم میڈیم اور ہائے نہیں رکھنا ہے ابھی ورنہ یہ اندر سے کچھا رہے گا اور جل بھی جائے گا یہ دیکھیں جب اس طرح سے یہ بلکل لو فلیم پر ہلکا ہلکا سا سکھ جائے نیچے سے تو پھر اب اسے آپ سائٹ پر تھوڑا وائل لگا دیجئے اس پیچولا سے اسے آپ سائٹ سے اس طریقے سے کریں گے تو دیکھیں یہ بلکل نہیں چپکا ہے سائٹ سے بہت مزدار اور یمی بنے گا یہ پراتا ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ اس ریسپی کو بس اب اسے بلکل ہلکے ہاتھوں سے ٹرن کر دیں گے یہ میں نے ٹرن کر دیا ہے اور میں یہ شوٹ نہیں کر سکی ٹرن کرتے وقت میں آپ کو نیکسٹ پراتے میں دکھاتی ہوں انشاءاللہ اب میں اس کے اوپر یہ بریش سے جو ایگ میں نے پھیٹ کے رکھا تھا یہ ایٹ کر رہی ہوں ایکوالی ہر طرف سپریٹ کر دیں گے اس پہ اچھے سینڈے کو ایک طرف اس پہ اچھے سینڈے کا ٹیسٹ آئے گا اور ایک طرف ہی تھوڑا کرسپی سا ویجیٹیبلز کا ٹیسٹ آئے گا بہت یمی بنتا ہے یہ پراتا اور ساتھ ساتھ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں اور آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کائنٹی سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ آگے آنے والی اور مزدار ویڈیوز آپ کو ایزیلی مل سکیں اور جنہوں نے سبسکرائب کیا ہوا ہے ان کا تہے دل سے بہت بہت شکریہ آپ کے سپورٹ کا چلیں اب واپس پراتے کی طرف آ جاتے ہیں اس پہ یہ لگا دیا ہے انڈا سب طرف ایکوالی اب اس پر تھوڑا سا آئیل ایٹ کر دیں گے آپ چاہے تو گی بھی ایٹ کر سکتے ہیں بس میں نے یہاں پہ اس پہ آئیل لگا دیا ہے تھوڑا سا اب اسے آہستہ سے ٹرین کریں گے بلکل بہت زیادہ ہارڈلی آپ نے یوز نہیں کرنا ہے اپنے ہاتھوں کو ورنہ یہ ٹوٹ جائے گا بہت سوفٹ ہوتا ہے کیونکہ یہ ابھی یہ دیکھئے مزدار سا کلر اس کا آ چکا ہے ایک سائٹ سے ویجیٹیبلز کی وجہ سے اور زبردست سی خوشبو آ رہی ہے اس میں سے اسے ٹرین کر لیا ہے اور یہ دوسری طرف سے انڈے کا بھی دیکھیں کتنا زبردست کلر آیا ہے بہت ہیلڈی بھی ہے یہ ناشتے میں پراتا اور اس کے لئے آپ کو پیڑے بنانے کی اور دوبارہ سے پراتے کے لئے اس میں گھی لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے جسٹ آپ نے بیٹر تیار کرنا ہے اور اس طرح سے آپ کا پراتا ریڈی ہو جائے گا بہت جلدی مجھے بہت ایزی لگی یہ ریسیپی اور اب میں اسے انشاءاللہ بچوں کے لئے لنچ باکس میں بھی ٹرائے کروں گی ضرور بچے اسے بہت شوق سے کھائیں گے اس کا آپ رول بنا کے بچوں کو دے دیں اور یہ میڈی شاوٹ کر رہی ہوں ریسیپی اچھی لگی تو اسے لائک ضرور کیجئے گا کومنٹ میں ضرور بتائیے گا آپ کو ریسیپی کیسی لگی چلیں اب جلدی سے میں دوسرا بھی بنا لیتی ہوں آپ کے سامنے موسیقی 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 مزیدار سے کرسپی ایک پراتے بالکل ریڈی ہیں موسیقی 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 موسیقی